بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا MGT211 کا لیکچر نمبر سیونٹین ہی کرتے ہیں لیکچر نمبر سیونٹین میں آج ہم لوگ اس میں جتنے بھی مین مین کنسرپس ہیں ویسے ایزی ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے بڑھ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ ہیڈنگز اگر یاد کریں گے نہ تو جون سمجھیں کہ آپ کا پورے کا پورا چپٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے چھوڑنا آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں اس کو سارے چپٹر کو اپنے اچھے طریقے سے کرنا ہے ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرح سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے انفرسٹرکچر فار ٹیسٹ یعنی کہ ٹیسٹ کے لیے کیا انفرسٹرکچر ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے سپیس یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے وہ اتنی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ پر سیٹنگ ارنیجمنٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے پرپر ٹیمپریچر رکھنا ہے یعنی کہ جو ٹیمپریچر ہے وہ بلکل پرپرلی ایڈجسٹ ہوا وہ ہو لائٹ جو ہے وہ پرپر ہو تاکہ جو کینٹیڈیٹ ہے وہ اچھے طریقے سے سوٹ سمجھ کے اور آنسرز کا جو ہے نا وہ کسٹن دے سکے انٹرویو کے آنسرز کا اچھے طریقے سے دے سکے تیسری بات جو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ایناف کانٹیٹی آف سٹیشنری یعنی کہ جس جگہ پہ آپ نے کسی سے ٹیسٹ لینا ہے ادھر پیپر پینسل کلکولیٹر گراپ ڈائیگرامز آنسر شیٹس بغیرہ یہ ساری چیزیں ایناف آماؤنٹ میں پڑی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ کینٹیڈیٹ کو آسانی رہے اگر وہ اس کو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگا کے چلتے ہیں ایویویشن آف ٹیسٹ آخر پہ جو کانٹیڈیٹس کی جتنے بھی آنسر ہیں ان کو کمپیر کیا جاتا ہے ایک بینچ مارک آنسرز کے ساتھ بینچ مارک آنسرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک آنسرز کی لسٹ موجود ہوتی ہے انٹرویوورز کے پاس اور وہ اس کے ساتھ میچ کر کے اور ایویویٹ کرتے ہیں کانٹیڈیٹ کے ٹیسٹ کو ٹھیک ہے جب ٹیسٹ ایویویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انٹرویوز کیے جاتے ہیں ان کانٹیڈیٹس کا انٹرویو کیا جاتا ہے جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہوتا ہے اب انٹرویو کیا ہوتا ہے کوئی بھی وربل انٹریکشن کوئی بھی زبانی کلامی جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کو ہم لوگ انٹرویو کہتے ہیں جوب انٹرویو کے اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ وہ میتھڈ ہوتا ہے سیلیکشن کا جس میں وربلی یعنی کہ زبانی طور پہ کانڈیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے جو اب انٹرویو کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ٹیلی فانک انٹرویوز ہوتے ہیں پری لی منوری انٹرویوز ہوتے ہیں اور سیلیکشن انٹرویوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بات کرتے ہیں ٹیلی فانک انٹرویوز کی ٹیلی فانک انٹرویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانڈیٹ کو کال کی جاتی ہے ٹیلی فون پہ اور کنیڈیٹ سے آنسورز جو ہے نا وہ پوچھے جاتے ہیں نورملی جو ٹیلی فونک انٹرویو ہوتا ہے یہ فائنل سیلیکشن کے لیے جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ٹیلی فونک جو انٹرویو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کنیڈیٹ کے بارے میں پہلے جب انفارمیشن لینی ہو کہ کالیفیکیشن کے بارے میں اس کے کمیونکیشن سکل کا پتہ لگانا ہو اس کی کمپیٹنسی چیک کرنی ہو تو ٹیلی فونک انٹرویو پہ یہ ساری چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں اور یہ اسی لیے بھی کیا جاتا ہے کہ کنیڈیٹ کے بارے میں تھوڑی بہت نو ہاؤ ہو جائے اس سے پہلے کہ فیس ٹو فیس انٹرویو کا مرحلہ آئے اس کے بعد ٹیلی فونک کے بعد جو اگلا ایک مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پری لیمینری انٹرویو کا اورگنیزیشن یہ ہے کہ جو ٹیلی فونک انٹرویو نہیں کرتی وہ پری لیمینری انٹرویو کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اور جو پری لیمینری انٹرویو ہوتا ہے اس میں اورگنیزیشن کیا کرتی ہیں کہ کنیڈیٹ کو تھوڑے سے ٹائم کے لیے بلاتی ہیں اور ان کا ایک بیسک سا شورٹ سا انٹرویو لیتے ہیں اور وہ اس لیے لیتے ہیں کہ جو کنیڈیٹ ہے اس کی اپیرنس اس کی مینرز کے بارے میں اور اس کے پرسنیلیٹی کے بارے میں تھوڑا بہت جج کر سکیں اس کے بعد فائنل انٹرویو ہوتا ہے جو ہم لوگ سیلیکشن انٹرویو کہتے ہیں یہ وہ فائنل انٹرویو ہوتا ہے اور یہ لمبا بھی ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن لمبا ہوتا ہے اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کنیڈیٹ کو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ جانا جائے اور یہ بھی ہے کہ ایک یا دو یا دو سے زیادہ انٹرویوز بھی پہلے کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ فائنل انٹرویو کیا جاتا ہے فائنل انٹرویو اصل میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے زیادہ پروفیشنل مینر میں تاکہ کسی بھی قسم کی سیلیکشن میں غلطی نہ ہو سکے اچھا اب فائنل انٹرویو جو ہوتا ہے اس میں کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں آپ نے جو مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے انٹرویو کا پیٹرن مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے پیٹرن انٹرویو کونسا ہوتا ہے پیٹرن انٹرویو ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ questions آپ نے decide کر کے رکھے ہوتے ہیں اور وہی question آپ لوگ اسی sequence میں candidate سے پوچھتے جا رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے non-pattern انٹرویو non-pattern انٹرویو ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ question situation کے حساب سے خود ہی بناتے ہیں اور اسی وقت آپ لوگ اس کو پوچھتے ہیں اچھا یہاں پہ کچھ disadvantages بھی ہوتے ہیں جو pattern interview ہوتا ہے اس کا یہ disadvantage ہوتا ہے کہ جو interviewer ہے وہ جو پہلے سے اس نے questions لکھی ہوئے ہیں ان سے ہٹ کے کوئی question نہیں پوچھ سکتا ٹھیک ہے اور non-pattern انٹرویو کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ chance ہوتا ہے کہ کوئی non-professional irrelevant question بیچ میں آ جائے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی situations ہوتی ہیں زیادہ تر کہ mix interview کر لیا جاتا ہے mix interview وہ interview ہوتا ہے جس میں کچھ questions predefined ہوتے ہیں اور کچھ questions جو ہے نا وہ situation کے حساب سے ہوتے ہیں اب interview کو conduct کیسے کرنا ہے اس میں بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے one person interview یعنی کہ ایک ہی بندہ جو ہے نا وہ interview لے گا ایک ہوتا ہے panel interview panel interview میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک group ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ مل کے جو ہے نا وہ کسی بندے کا interview کرتے ہیں panel interview میں جو specialist ہوتے ہیں مختلف field سے وہ بلائے جاتے ہیں جو اس job سے جن کو اس job کے بارے میں تھوڑا علم ہوتا ہے relevant ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سارے مل کے جو ہے نا وہ candidate کی competency کو judge کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو جب بھی آپ نے interview conduct کروانا ہو تو آپ نے arrangement کیسے کرنے ہی ہے سب سے پہلے آپ لوگ انہیں proper place رکھنے ہیں یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ interview آپ نے conduct کروانا ہے وہ بلکل peaceful یعنی کہ پرامن ہونے چاہیے پرسکون ہونے چاہیے خاموشی ہونے چاہیے وہاں پہ تاکہ interviewer اور interview بھی ایک جسے کو آسانی سے سن سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں preparation for questions یعنی کہ یہ وہ ہوتا ہے کہ to ask the required relevant questions from the candidate the question should be properly planned and prepared یعنی کہ جو آپ نے questions candidate سے پوچھنے ہیں ان questions کو آپ نے پہلے ہی اچھے طریقے سے prepare کر لینا ہے اور ان کو آپ لوگوں نے پہلے سے plan کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ interview سے پہلے آپ نے candidates کا جو resume میں ہوتا ہے جو آپ نے اس کی جو cv ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے read out کر لینا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ interview سے پہلے ہی candidate کا جو resume ہے اس کو آپ لوگ read out کر لیں تاکہ آپ کو پہلے سے اس کی education کے بارے میں اس کے experience کے بارے میں پتہ ہو اچھا یہاں پہ یہ ساری چیز کے بارے میں آخر پہ جو ہے اور جتنی آپ لوگوں کو information چاہیے تھی وہ اپنے information جب لے لی تو interview کے end پہ آپ اس candidate کے بارے میں جتنی آپ نے information لے گے اس سب کو آپ لوگ پیپر کے اوپر note down کر لے تاکہ جب آپ لوگ بات میں decision بنانے کے لیے decision لینے کے لیے بیٹھیں selection selection کا decision لینے کے لیے بیٹھیں تو آپ لوگ آسانی سے وہاں سے پیپر سے دیکھ لیں کہ کون سی candidate نے کون سی بات بتائی تھی اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں تو human resource development کی سب سے پہلے تو ہم لوگ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ hire کیسے کرتے ہیں اب آپ نے hire کر لیا اب آپ اس کو develop کیسے کریں گے بندے کو job کے مطابق یعنی کہ selection ہو گئی تو اگلا جو step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ employees کو develop کیا جاتا ہے human resource development کی جاتی ہے training کے through یعنی کہ اس سے پہلے کہ employees کوئی کام start کریں ان کو پہلے training دی جاتی ہے تاکہ ان کو کام کی نویت کے بارے پتا چل جائے اور وہ کام کو صیف جائیں training 6 ماہ کی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایک سال کی بھی ہوتی ہے training کے مختلف methods ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے on job training اور ایک ہوتی ہے off job training on job training ہوتی ہے کہ جیسے job ہوتا ہے کام کروایا جاتا ہے ساتھ ساتھی بتائی جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب organization کے اندر بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی وہ سیخیتا جا رہا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے off job training off job training جو ہوتی ہے اس میں commonly ایک method ہوتا ہے lecture method یعنی کہ یہ وہ method ہوتا ہے جس میں ایک بندہ بولتا ہے اور دوسرے باقی سارے جتنے بھی بندے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں اس کو ہم لوگ کلاس رون ٹریننگ بھی کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ایفیشنٹ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو ٹرین کرنے کا اور یہ سب سے زیادہ سستہ طریقہ ہوتا ہے ٹریننگ کا اور کچھ ایسی جوابز ہوتے ہیں جس کے لیے یہ بالکل معقول طریقہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے ویسٹی بیول ٹریننگ ویسٹی بیول یہ وہ میتھڈ ہوتا ہے کہ آرٹیفیشنٹ سیچویشنٹ کی جاتی ہے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے طریقہ رول پلائنگ کا اس میتھڈ میں لوگوں کو جو ہے ان کو مختلف قسم کا رول آزائن کیے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ اس رول کے آپ نے یہ ایزیوم کرنا ہے کہ میرا یہ والا رول ہے اور اس کے مطابق آپ نے ڈیسیجنز بغیرہ اور کام آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ایک نقلی سا کوئی بھی ایک ڈپارٹمنٹ جو کوئی ایسی سیچویشن بنا لی جائے گی اور وہاں پہ لوگ جو ہے نا ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف رولز کیسے پرفارم کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بزنس گیمز ہوتی ہیں مختلف قسم کی کمپیوٹرائز گیمز ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں سیکھنے میں اس کے بعد آگے آجاتا ہے کیسٹیڈیز یہ ایک hypothetical situation create کی جاتی ہے پہلے ایک situation create کی جاتی ہے کسی بھی specific بندے کو اس situation کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ بندہ سیکھتا ہے کہ اس طرح کی اگر situation ہوگی تو میں نے کس طرح کا میں نے decision لینا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی decision لے گا لیکن خود کو اس particular scenario کے اندر رکھ کے ہی جو ہے نا کوئی نہ کوئی decision لے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے case studies ٹھیک ہے آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو performance appraisal کی بات کرتے ہیں performance appraisal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی performance کو آپ لوگ evaluate کرتے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے وہ expectations کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا performance appraisals آپ کیوں کرتے ہیں یعنی کہ آپ کیوں judge کرتے ہیں کہ کوئی بندہ expectations کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک تو آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ human resource کا جو اپنے program بنایا تھا وہ valid ہے یا نہیں ہے یعنی کہ ہم جو training وخیرہ دے رہے ہیں ہم جو development کر رہے ہیں بندے کی تو واقعی میں اس کے اندر development ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور اس کے علاوہ آپ لوگ performance appraisal یعنی کہ judgment اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ آپ اس performance کی base پہ اگلے بندے کی page جو ہے نا وہ بڑھا سکیں اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں compensation کی یعنی کہ اگلے بندے کو آپ لوگ جو ہے نا وہ کوئی reward دیتے ہیں انعام دیتے ہیں monetary reward بھی ہو سکتا ہے non-monetary reward بھی ہو سکتا ہے incentives جو ہوتے ہیں یعنی کہ money کی terms پہ جو award دیے جاتے ہیں incentives جو ہوتے ہیں یعنی کہ جس قوم لوگ مراہات بھی کہتے ہیں incentives میں ہوتا ہے کہ یہ اس لیے آپ لوگ دیتے ہیں تاکہ employees کو organization کے اندر encourage کیا جا سکے ٹھیک ہے ان کی حوصلہ افضائی کی جا سکے incentives دو طرح کی آپ لوگ دیتے ہیں ایک ہوتا ہے organizational level کا incentive اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ incentives organization کے ہر بندے کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے individual incentive individual incentive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اسی بندے کو دیا جائے گا جس نے اچھا کام کیا ہوگا ٹھیک ہے that is an individual incentive تو یہ ہمارے incentives کی types تھی یہ آپ لوگ نے پورا lecture جو ہے نا اچھے طریقے سے اپنے ایسے یاد کرنا ہے کہ کون سی heading کون سی topic کے اندر تھی ٹھیک ہے جب آپ لوگ یہ یاد کر لیں گی تو باقی آپ نے جو سننا ہوگا ہے نا بہی آپ لوگ نے اپنی wording میں لکھ دینا آپ لوگ کو کوئی کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں thank you so much and اللہ حافظ